بس میں بھی اس وقت سہری کر کے فارغ ہو گئی تھی تو سوچا آپ لوگوں سے باچیت کروں کافی دن ہو گئے تھے ایک کیجول سی چٹ چٹ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ و بشرا یوٹیوب چینل پر میرے پسند آ رہا ہے بہت بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنی ساری دعائیں سوشل میڈیا کے مجھے ملتی ہی تھی وہاں پر بھی کومنٹس اتنی اچھے اچھے آپ لوگوں کی ہیں اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اس پذیرائی کا بہت شکریہ مطلب کیا کہوں میرے ارپاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگ میرا میرا اتنا حوصلہ بڑھاتے ہیں مجھے دی خوشی ہوتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنی محبت اتنی رسپیکٹ کسی کو ملتی ہو اور میں بہت خوش نصیب ہوں الحمدللہ مجھے آپ سب لوگ ملی اور آپ سب لوگوں کا اتنا سارا پیار ملی اتنا خلوس والا پیار تھانکیو سو مچ اب بھی بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دیر پہلے میں آئی تھی ایک ریکالنگ کرکی تو کوشش کر رہی ہوں کہ چینل آپ کو پسند آرہا ہے اس پر جو میں کانٹنٹ ڈال رہی ہوں وہ پسند آرہا ہے آپ لوگوں سے میری ایک گزارش بھی ہے کہ جس طرح کی چیزیں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ تو میرا ایک رمضان سپیشل شو ہے جو چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں میں ابھی میرا ارادہ ہے کہ ابھی تاخرات ہوں میں کچھ ریلیجس کانٹنٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گی کیونکہ ظاہر ہے میرے آپ کا کنیکشن وہی ہے کہ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہوئے ہیں یہ رشتہ یہ تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہی جڑا ہوا ہے تینکیو سو مچ آپ سب کے بلکے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں آپ سب کو بہت ویلکم جتے لوگ بھی ابھی آئے ہیں جنہوں نے بھی ویری وارم ویلکم آپ سب کو تینکیو سو مچ اور شو کا مجھے ضرور بتائیے فیڈبیک دیجئے گو کہ آپ یوٹیوب پہ اور انسٹا پہ بھی ٹوٹر پہ ہر جگہ ہی آپ لوگ فیڈبیک دے رہے ہیں بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے تینکیو سو مچ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے کم حرصے میں آپ لوگ کو یہ شو اتنا اچھا لگے گا کوشش ہے میری کہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں کچھ تھوڑا سا الگ ہو کیجول سا ہو کیونکہ میں بہت سادی سی انسان ہوں اور جو ہوں وہی نظر آتی ہوں کوشش میری یہی ہے کہ شوز میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوں جو بلکل لیچرل ہوں بہت زیادہ بنافتی بہت زیادہ فیک نہیں ہوں کیونکہ ہم عموماً ٹی وی پر بھی بہت تھوڑا سے بنافتی انداز ہوتا ہے ہمارا بات کرنے کا اور ہمارا کوششنز بھی بڑی روایتی سے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگ کو شایدی شو اسی لئے پسند آیا کیونکہ بہت کیجول سا تھا اور میرے جتنے بھی گیسٹرون کے ساتھ بھی میری کیونکہ اچھی دوستی ہے پرانی دوستی ہے تو بس اسی طرح سے بات کرتی رہی تو تھانکیو سو مچ پسند کرنے کا جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے جن لوگوں نے بھی تھانکیو سو مچ آپ سب کا جوائن کرنے کا اور مجھے پلیز اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تھانکیو سو مچ اتنے سارے کومنٹس آئے ہیں میں سب کو فردن فردن تو نہیں نام لے پاؤں گی ابھی بس تھوڑی دے کیلئے لائیو آئی تھی آپ لوگ کے لئے بہت سارے اشار ذہن میں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے میرا شائری سے مجھے شغف ہے شائری کا اور مجھے اچھا لگتا ہے اچھے اچھا میاری اشار پڑھنا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دل چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں باتیں کروں آپ لوگ سب لوگ میری فیملی کی طرح سے ہیں اور میرے جتنے بھی لائف میں نشے بفراز آئے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سے میسیجز کیے ہیں اور جس طرح سے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ دعائیں دی ہیں اس کا تو خیر میں شاید کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتی اور وہ میرے رب کا کرام ہے کیونکہ انسان کچھ نہیں ہوتا انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ سارا کمال وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہی رب ہوتا ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے ہم جب تنہا ہوتے ہیں اور اپنے رب کو اس تنہائی میں پکارتے ہیں اور وہ جو سرگوشیاں ہم اپنے رب سے کرتے ہیں بس تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا وہ رب ہوتا ہے اور وہ ان سرگوشیوں کو سنتا ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہوں وہ بھی اور جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے دل کی وہ بات بھی اللہ پاک سنتا ہے تو اور وہ تعلق وہ کنیکشن جو اللہ کی محبت کی وجہ سے بنتے ہیں وہ ہمیشہ میرے خیال میں موت تک ساتھ دیتے ہیں اور موت تک چلتے ہیں وہ رشتے وہ تعلق جو کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے جڑتے ہیں یا ان میں کہیں انا آ جائے ایگو آ جائے یا ذاتی مفاد آ جائے یا میں آ جائے کہیں تو ان کا میرے خیال میں وہ اتنے زیادہ پرمنن نہیں ہوتے اتنے زیادہ لانگ ٹرم اس پر وہ زندہ نہیں رہ پاتے تو اسی لئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی رشتے قائم ہو دوستی ہو رشتے داری ہو کوئی بھی چیز ہو وہ اس کی بنیاد اگر اللہ کی محبت ہوگی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو یہ تعلق یہ رشتہ جڑا رہے گا اور یہی دینی تعلق کہلاتا ہے تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق کچھ اسی طرح کہ کیونکہ مجھے تو اتنے سارے لوگ جانتے نہیں تھے میں اتنا زیادہ پہلے آن سکرین نہیں آئی میں بالکل ہی میں نے سکرین چھوڑ دیا تھا اور کچھ حالات کی وجہ سے مجھے سکرین پر واپس آنا پڑا تو آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھے دعائیں دیں وہ جیسے کہتے ہیں ماں کی دل سے دعا نکلتی ہے ماں جس طرح دعا دیتی ہے آپ لوگ کی دعائیں مجھے اس طرح سے لگتی تھیں مجھے ایسے فیل ہوتی تھی میں ایک ایک دعا پر الحمدللہ کہتی تھی اور آج بھی کہتی ہوں کیونکہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی پیور دعائیں ملتی ہیں اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں میں بھی میرے بچے بھی الحمدللہ تھوڑا سا میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ کے میسیجز پڑھنوں آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں سوری اتنے سارے میسیجز آئے میں فردن فردن نہیں نام لے سکتی آپ سب کو ویلکم ہے تھینکیو آپ اس ٹائم سب سہری کر رہے ہوں گے یا سہری سفارے ہو گئے ہوں گے اور ڈاکٹر آمیر لیاکت جو کے مصبی سکالر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اپنی پہلی خوبصورت وائب کو چھوڑ کر اور دو پیارے پیارے سے بچوں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی انہوں نے دوسری شادی خفیہ طور پر کی لیکن جب ان کی دوسری شادی کھل کر سامنے آئی تو لوگوں نے ان کی سکت مخالفت کی کیونکہ انہوں نے اپنے سے کافی کم عمر لڑکی سے شادی کی اور سیدہ توبہ آمیر کے ساتھ شادی کرنے کی دیر تھی کہ توبہ آمیر کی کہ توبہ آمیر کی ڈیمانڈ پر انہوں نے اپنی پہلی بیوی بشرا آمیر کو چھوڑ دیا بشرا جو کہ بہت ہی جب آمیر لیاقت نے انہیں ڈائیوورس دے دی اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر تو ان کے ساتھ اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں ہو گئیں دوسری طرف بشرا آمیر کو ڈائیوورس ہونے کے بعد بشرا آمیر نے ایک پوسٹ شیئر کی اور اس میں کہا کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اب ریسنٹلی آمیر لیاقت کی تیسری وائپ سامنے آگئی ہے جس پر لوگ طوبہ کو یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ان کے مقافاتے عمل ہیں آمیر لیاقت کی تیسری وائپ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے موقع میسیجز اور ثبوت بھی دیئے ہیں لیکن ڈاکٹر آمیر لیاقت کا کہنا ہے کہ ان کی صرف ایک ہی وائپ ہے اور وہ طوبہ اپنی شادیوں کے علاوہ آمیر لیاقت شو میں بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں کیونکہ وہ شو میں کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو لوگوں کو اکثر ناغوار گزرتی ہیں اور آج کل تو آمیر لیاقت اپنی شادیوں کی وجہ سے کافی زیادہ ٹاک اپ تا ڈاون بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ